بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم اویس چودری فرم ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل آج 20 نومبر 2020 ہے آج کے دن کی ایڈوکیشن ریلیٹڈ پانچ بڑی بریکنگ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا نیو آنے والے میمبر سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ریٹ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ٹائم ویسٹ کے پیار چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں فرسٹ بریکنگ نیوز کی طرف کرونا کیسز سامنے آنے پر مروف یونیورسٹی کو بند کر دیا تفصیلات ہم دیکھ لیتے ہیں اعلیٰ تلیمیداروں میں کرونا کیسز کی تعداد بڑھنے لگی کومسیٹ لاہور کیمپس کو بند کر دیا گیا کرونا وائرس کی وجہ سے یونیورسٹی کے ریجسٹرار بھی انتقال کر گئے تھے تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کی دوسری لہر کے تلیمیداروں میں وار جاری ہیں آئے روز تلیمیداروں میں کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں کامسیٹ یونیورسٹی کی جانب سے لہور کیمپس کو بند کر دیا گیا اس سے قبل کیمپس میں دو ڈپارٹمنٹس کو کرونا کیسی سامنے آنے پر بند کیا گیا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے یونیورسٹی کے ریجسٹرار بھی انتقال کر گئے تھے کیمپس چار دسمبر تک کے لیے بند کیا گیا ہے یہ تھی فرسٹ بریکنگ نیوز اب چلتے ہیں سیکنڈ بریکنگ نیوز کی طرف پنجاب کے لاکھوں طلبہ کے لیے ایک بڑی خبر ہے جو اس میں شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ لاہور سمید پنجاب کے لاکھوں طلبہ کے لیے بڑی خبر میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانی شیڈول تبدیل کرنے کے لیے ورکنگ پیپر کی تیاری شروع امتحانات اگست میں منعقد کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق لاہور بورڈ سمید صوبے بر کے تعلیمی بورڈ کے تحت میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے شیڈول میں تبدیلی کرنے کے لیے ورکنگ پیپر تیار کیا جا رہا ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا شیڈول اگست میں لے جانے کی تجویز ہے ورکنگ پیپر کے حوالے سے سیکٹری ہائر ایجوکیشن پنجاب ایرم بخاری نے بتایا کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات مارس کی بجائے اگست میں منعقد کرانے کے لیے ورکنگ کی گئی ہے سمارٹ سلیبس کو مکمل کرنے کے لیے امتحانات اگست میں منتقل کرنے پر گور کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے محکمہ ہائر ایجوکیشن کمیشن امتحانات کو ریشڈول کرنے کی منصوبہ وفاقی حکومت کو ارسال کرے گا امتحانات اگست میں لینے کا حتمی فیصلہ 23 نومبر کو کیا جائے گا یہ تھی سیکنڈ بریکنگ نیوز اب چلتے ہیں تھرڈ بریکنگ نیوز کی طرف کرونا کیسز میں اضافہ جاری کرونا کی دوسری لہر میں تیزی سے دن با دن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کرونا کیسز میں اضافہ ہونے پر جیسی یونیورسٹی نے روایتی کلاسز ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تمام طلبہ کو آن لائن تلیم دی جائے گی تفصیلات کے مطابق وائز چانسلر کی جانب سے تمام شعبہ جات کو آن لائن کلاسز کی تیاری کرنے کے احکمات جاری کر دیا گئے ہیں اس سے قبل شعبہ فلسفہ اور بائیو ٹیک کو کرونا کیسز سامنے آنے پر آن لائن پر منتقل کر دیا گیا تھا اس سے قبل جیسی یونیورسٹی میں تلیمی نظام ہائیبرڈ سسٹم پر تھا جس میں تین روز آن لائن اور تین روز یونیورسٹی کلاسز ہوا کرتی تھی گزشتہ روز کرونا کیسز کے آنے کے بعد کومسیٹ لہور کیمپس کو بھی بند کر دیا گیا تھا دوسری طرف پرائیوٹ ہسپتالوں کا کرونا وائرس کا ڈیٹا آڈٹ مکمل کر لیا گیا ہے کرونا سے ہلاک دو سو بانوے مریضوں کی ڈیٹا انٹری مکمل کروالی گئی ڈیٹا آڈٹ مکمل ہونے کے بعد مواد کی تداد اٹھائی سو گیارہ ہو گئی لاہور میں کرونا سے مواد کی مجموعی تداد گیارہ سو اکتیس ہو گئی ترجمان پرائمری ہیلتھ کیئر کا کہنا ہے مختلی وجوہات کی بنا پر بروقت ڈیٹا انٹری نہ ہو سکی مارچ سے نومبر کرونا مریضوں کی ڈیٹا کا آڈٹ کیا گیا کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے ڈیٹا کو جو آڈٹ ہے وہ مکمل کر لیا ہے واضح رہے آئے رونز تلیمی داروں میں کرونا کیسیز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں کوم سیڈ یونیورسٹی کرونا کیسیز سے بچاؤ اور طلبہ کو محفوظ رکھنے کے لیے لہور کیمپس کو بند کر دیا گیا ہے اس سے قبل کیمپس میں دو ڈیپارٹمنٹس کو کرونا کیسیز سامنے آنے پر بند کیا گیا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے یونیورسٹی کے ریجسٹرار بھی انتقال کر گئے تھے کیمپس چار دسمبر تک کے لیے بند کیا گیا ہے یہ تھا تھرڈ بریکنگ نیوز اب چلتے ہیں فورت بریکنگ نیوز کی طرف محکمہ تلیم نے اکیس نومبر کی چھٹی کو منسوک کر دیا تفصیلات دیکھ لیتے ہیں سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اکیس نومبر کو ہفتہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جائے گا تاہم تمام افسران ملازمین چھٹی کے باوجود تقریب میں شرکت کریں گے سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے اکیس نومبر ہفتہ کی چھٹی منسوک کر دی سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے چھٹی منسوک کے حوالے سے بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا جاری نوٹیفکیشن میں تحریر کیا گیا ہے اکیس نومبر بروز ہفتہ کو سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ہفتہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جائے گا تمام افسران کو ہفتہ کے روز ڈیپارٹمنٹ میں حاضر ہونے کی حدایت جاری کی گئی تھی سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے مطابق کسی بھی افسر یا ملازم کی گیر حاضری کسی صورت قابلے قبول نہیں ہوگی اس کے علاوہ وادر روڈ پر واقع قائد عظم اکیڈمی فار ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے زیر احتمام صوبہ بر کے سی اوز کا مشاوری اجلاس جو ہے مرکد ہوا صوبائی وزیر تلیم راض راض کی سیر صدارت اجلاس میں سیکٹری ایڈیوکیشن اور ڈریکٹر جنرل قائد سمیت دیگر نے شرکت کی اجلاس میں کرونا کی مجودہ صورتحال موسم سرمہ کی قبل چھٹیوں کے معاملے پر بات چیت کی گئی اجلاس میں کرونا سمیت پیک امتحان ختم کرنے اور تلیمی سال یکم اگت سے شروع کرنے کی سفارشات بھی لی گئیں واضح رہے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے نے محکمہ تلیم کے لیے نئے پریشانی کھڑی کر دی موسم سرمہ کی وقت چھٹیوں سے متعلق 23 نومبر کو بینور صبائی وزیرہ تلیم کا اجلاس ہوگا جس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا صبائی وزیرہ تلیم ڈاکٹر مراد راست کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کرونا کی وجہ سے حالات خطرناک صورتحال میں داخل ہو رہے ہیں اگر اب بھی حالات کنٹرول نہیں ہوئے تو مسائل بڑھ سکتے ہیں کل 36 ازلا کے لوگوں کو بلائیا ہے اس میں چھٹیاں کا فیصلہ کریں گے تو یہ تھی فورت بریکنگ نیوز اب چلتے ہیں فیفتھ اور لاسٹ بریکنگ نیوز کی طرف کرونا بے کابو 125 تلیمی ادارے سیل کر دیے گئے ہیں تفصیلات دیکھ لیتے ہیں کرونا کے اسلام آباد میں بڑھتے وائر کے باعث تلیمی اداروں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تین ماہ میں وفاقی دار الحکومت میں 125 تلیمی ادارے بند کیے گئے دستاویزات میں مزید کہا گیا ہے مجموعی طور پر اسلام آباد میں تمام سیکٹرز میں ہی سکولز کو سیل کیا گیا ہے دستاویزات کے مطابق اسلام آباد دیہو اور شہری علاقوں کے سکولز بھی کرونا کیسز کی وائر سے سیل ہو چکے ہیں دستاویزات کے مطابق اسلام آباد کے دیہے علاقوں سے زیادہ سکولز شہری علاقوں میں سیل کیے گئے ہیں کرونا کیسز کی اتداد اس وقت بھی اسلام آباد میں بڑھ رہی ہے ہیل سروسیز حکام اور ذریع انتظامیہ حکام کا کہنا ہے ڈسٹرکٹ ایڈ ہیلتھ آفیس کی سفارش پر مزید بھی سکول کو سیل کیا جائے گا دوسری جانب کرونا وائرس کی شدت ہر گزرتے دن ساتھ بڑھ رہی ہے لاہور میں کرونا وائرس کے مزید تین سو چار نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے اور کرونا کا شکار چھ مریض جو ہیں وہ دم دوڑ گئے کرونا وائرس میں مبتلا ایک سو اکانویں مریض ہسپتالوں میں داخل ہیں پینٹی لیٹرز پر زیرے علاج ہیں پنجاب بر میں کرونا کے چھ سو اٹھانون نئے مریض سامنے آئے ہیں اور دس اموات کی تصدیق ہوئی ہے پنجاب میں کرونا کیسز کی مجموعی تداد ایک لاکھ بارہ ہزار دو سو چراسی اور پچی سو انی اموات ہو چکی ہیں جن میں جو ہے وہ پانچ لاکھ پچپن سوری پچپن ہزار سات سو چراسی کیسز اور نو سو چھاسی اموات لاہور سے رپورٹ ہوئی ہیں صوبے میں کرونا میں مبتلا ہونے والے ستانویں ہزار آٹھ سو چھالیس مریض اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں تو یہ تھی ففتھ اور لاسٹ بریکنگ نیوز آج کی جو ہے یہ بیس نومبر کی بریکنگ نیوز ہے اباؤٹ ایڈیوکیشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس کو پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو آپ کی ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ بٹن نظر آ رہا ہوگا اسے پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ایڈیوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اسے مجھے موٹیویشن ملتی ہے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ٹڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ